اکابر اہل السنہ والجماعہ دی علماء اف اہل السنہ دی علماء اف دیوبار ایک آخری بات یہ میں اپنے دوستوں سے کر رہا ہوں خاص طور پر جن کو اجازت خلافت ہے ان کے لیے کہ کتابوں میں میں نے پڑھا ہے یہودیوں کے اندر جادو بہت زیادہ ہے یعنی وہ جو فیرون کے دربار میں جادوگر اسلام لے آئے تھے مسلمان ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر قوم میں شامل ہو گئے تھے ویسے بھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوں سے لوگ جو ہے جادو سیکھتے تھے تو یہودیوں میں جادو بہت رہا ہے اور یہ جادو آج تک ہے یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں جو اسی پہ زندگی گزارتے ہیں اور اس کا نام ہے قبالہ جیسے ہمارے دین اسلام میں تصوف کہ کچھ لوگ روحانیت کو بنانے کے لئے پوری زندگی خانقاؤں میں رہتے ہیں محنت کرتے ہیں بیعت ہوتے ہیں تو دین اسلام میں جیسا تصوف ہے یہودیوں میں اس کے مقابلے میں قبالہ ہے اور قبالہ جادو کو کہتے ہیں اور یہ جادو مستقل کرتے رہتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو منافق تھا اس نے نبی علیہ السلام پر بھی جادو کیا تھا اس نے اور اس کی دو بہنوں نے اور نبی علیہ السلام پر چھ مہینے اس کا اثر رہا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو نبی علیہ السلام نے پھر ایک چٹان کے نیچے ان کے بالوں کو دبایا گیا تھا وہ نکلوائے اور جادو کا اثر ختم ہوا پھر اس کے بعد موزتین نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جادو کا توڑ عطا فرما لیا اب سوچئے کہ اگر اللہ کے حبیب سلم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو بھئے ہم کس کھٹ کی گاجر ملی ہیں تو یہ یہودی مستقل جادو کرتے رہتے ہیں کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے جادو کرنے والوں نے بتایا کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا تو ایک ایسا یہودی تھا کہ جس کو مستقل انہوں نے جادو کے لیے بٹھا دیا تھا جب تک خلافت عثمانیہ ٹوٹ نہیں گئی وہ اپس جگہ سے ہلتا نہیں تھا یعنی اس کے مثال ایسے ہے کہ جیسے زلی جماعت والے گشت کے لیے نکلتے ہیں تو ایک جماعت کو ذکر کے لیے بٹھا جاتے ہیں بھر جتنی دیر ہم گشت کرتے رہیں گے آپ اللہ اللہ کرتے رہنا برکت رہے گی یہودیوں کا یہی حال ہے کہ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو جادو کے لیے بٹھا دیتے ہیں تو اگر وہ جادو کے لیے اس طرح بٹھا دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو اس وقت جو روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ ان کے جادو کا توڑ کریں اور ان کے جادو کا توڑ دو ہی طریقوں سے ممکن ہے ایک تو جو حفاظت کا ہزار بتایا گیا ہے اپنے اوپر بھی کریں پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں پر کریں اور دوسرہ یہ ہے کہ اپنے معاملات میں یہ چیز شامل کریں کہ معاملات بھی کریں اور پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ ان جادوگروں کے اوپر غائبانہ توجہ بھی ڈالیں کہ اللہ ان کے دل میں مسلمانوں کا روب ڈالے اور ان کے شر سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے تو اس میں ایک تو امریکہ کا جو صدر ہے اس کو بھی شامل کریں اسرائیل کا صدر ہے اس کو شامل کریں انڈیا کا صدر ہے اس کو بھی شامل کریں اور اس میں سارے اسرائیل کے یہودیوں کو اور ان کے خاص طور پر جو قبالہ کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کریں تاکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا روب بٹھائے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے یہ ایک عمل ایسا تھا جو ابھی میرے علم میں آیا کہ اس کو کرنا ضروری ہے اس لئے میں نے بتا دیا کہ خلافہ حضرات خاص طور پر اس بات کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو پورا کریں یہ امت لا وارث نہیں ہے اس کی ذمہ داری روحانیت کے مشاہد کے اوپر ہے ہر سلسلے کے مشاہد